بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس اسلام علیکم امید ہے اب کے دن خریت سے گزرے ہوں گے آج ہم پھر ایک سوشیالوجی کا ایک ٹاپک کرنے لیں جو لیکچر نمبر نائن ہے سوشل سوشل انسٹیوشنز یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں کچھ رہ گئے تھے اس میں سے ان کو ہم کور کرنے لگے ہیں اب زیادہ ہی لیکچر نہیں اس پر رہ گئے اس کے بعد بعض آفتہ لیکچر بھی شروع ہو جائیں گے پہلا ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ جو چیز لاکڈاؤن کے دوران اب تک پہنچنی ضروری ہے وہ ہے ایم سی کے اس اور ایم سی کے اس چونکہ پہلے فائنل یہی ہوا تھا کہ ایم سی کے اس کو مبنی ہوگا اب پھر وہ ڈاؤٹ فل کیا ہوا ہے اور می بھی لیکچر جو آپ کا سبجیکٹیو ہے اسی طرح پیپر اوپرانیت میتھر سے اس لیے دونوں طرح ہم نے کرنا ہے اب یہ ایم سی کے اس جیسے ختم ہوتے ہیں پھر بعض آفتہ لیکچر اور جو آپ کے پاس آر ڈیو ہم لیکچر رٹکارڈ ہو رہے ہیں وہ تو بیج رہے ہیں لیکن بعض آفتہ آپ کی جو یہ ہے لیکچر دوبارہ ریپیٹ کرنے پڑے وہ بھی کر لیں گے لگتا ہے کہ ٹائم اب ستمبر سے پہلے کا نہیں ہوگا تو جتنا بھی ہمیں ٹائم مجسر آخری دن تک کوشش ہوگی کہ آپ کی رویزن بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے تو اب اس سلے میں لیکچر نمبر نائن سوشل انسٹیٹیوشنز اور کوئیچر نمبر ٹونٹی سکس پچھلے سے میچ کرتے ہوئے ادروائز یہ تو دو سو سے زیادہ امسی کے ہو چکے ہیں لیکن یہ پچھلے جو کیا ہے بی پی لاسٹ ہم نے پچیس تک تھے سوشل انسٹیٹیوشن کا اس کے بعد اس کا نمبر ہے ٹونٹی سکس کیا چیز ہے جو میجر فیکٹر ہے جو ایجوکیشن کا فیوچر کے بارے میں اثر انداز ہو رہی ہے وہ ہے ڈیکریسٹ فیڈرل سپورٹ عموماً صوبائی کمتے ہی انظام لگاتی ہیں انفلیشن افرات زار این اکیوٹ شارٹیج آف ٹیچرز ٹیچروں کی بہت زیادہ کمی ٹیکنالوجیکل اڈوانسمنٹ اڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی میں چینجز ان دیر سائز این کمپوزیشن آف تی پاپولیشن کہ ایک یہ ہے کہ جتنی آپ ایجوکیشن کی دینے کی پلاننگ کرتے اسے کہیں ریپرلی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے اس کا سائز اور کمپوزیشن وہ بدل جاتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی تدار کتنی رہ گئی ہے بزرگوں کی کتنی ہے یوت کتنی ہے ان کے لیے کس طرح کی پلاننگ کرنی ہے وہ سارے چینج ہو جاتے ہیں حالات و واقعات ڈیو ٹو رائز ان پاپولیشن تو ہمارا چینجز ان دی سائز ان کمپوزیشن آف دی پاپولیشن مین فیکٹر ہے اس کی ڈیکریز ہونے کی وجہ ان ارلیر سوسائٹیز دیر واز این سیپرٹ سوشل انسیٹیوشن کارڈ ایجوکیشن ایجوکیشن جو ہے سیپرٹ سوشل انسیٹیوشن کہا جاتا ہے ایجوکیشن واز سنامیوس وید ایکو ایک کلچر کلچریشن کلچریشن میں کے بعد آگیا جی سی پرسنس ہو آریڈی پوزیسٹ سرٹن سکیلز taught them to others جن کے پاس آریڈی کچھ سکیل ہوتی ہیں وہ پھر کچھ اور بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں all of the above تو اس کا اب آگیا جی ہمارے پاس جو جواب ہے ایجوکیشن all of the above اس کا درست جواب ہے تو ایجوکیشن نیسٹا ایمرا ٢ونٹی ایٹ is a formal system of teaching knowledge values and skills is the same as informal inculturation کلچریشن اور سی ہے is very similar in certain countries throughout the world اور all of the above اس کا ہے چوتھا option ہمارے پاس درست اس میں ہے یہ is a formal system of teaching knowledge values and skills اور question number 29 all of the following are manifest functions of education accept helping to stabilize employment stabilize employment transmission cultural values helping to mold students into a more and less cohesive unit teaching patriotism تو اس کو آپ دیکھیں گے تو helping to suit stabilizing employment یہ ایک بڑا factor ہے the function of education that funeral people into a society various positions is functional placement social placement rail road روڈنگ social promotion ہمارا نیسٹ ہے تو social placement ہمارا جواب ہے درست the ہائیڈنز کاریکلم is based on functional ism symbolic interaction ism the conflict prospective ethnic methodology تو ہمارا درست جواب ہے the conflict prospective c جو ہمارا form conflict prospective the real purpose of education is perpetuate existing social inequalities provide provide educational opportunities for students from all types of backgrounds teach patriotism the reproduction of social class the correspondence principles the status content the status maintenance process اور جواب ہمارا ہے the corresponding principles اور question number 34 the awarding is awarding of is to students whose work weren't lesser grades is referred to as جن کا lesser grade آنا چاہیے انہیں زیادہ grade دینے میں کیا کباحتیں پیدا ہوتی ہیں کیا مسئلے ہوتے ہیں کیا اس میں ایڈ ہوتا ہے grade انفلیشن کہ grade خامخواہ کا بڑھانے کا ایک جنون سا تاری ہوتا ہے اور ایک ریس کا سبب بنتا ہے ٹائپ آف ایڈوکیشن آر ون سیکس ٹو فائیو اور تھرٹی سیکس فنکشن آف ایڈوکیشن سوشل آئیزیشن کریکٹر جو آپ ایڈوکیشن ایڈوکیشن question number 39 process of education and learning spans up to childhood adultery death old age darkham possesses a definite definition of religion that emphasize the rule of sacred things is a uniting people into a moral community stark and bin bridge proposed an alternative definition that emphasized a has got those jaw use ke saat the sacred and the profan b a believe in the supernatural and in subject subjugating one's life to the supernatural a believe in the idea of compensation offered to believers and in subject getting one's life to the supernatural اور ڈی سی ہے اس کے بعد ایکشلی یہ ڈی ہوگا کیونکہ یہ دو پیچ پر ہے تو پہلے ایک ہی کٹیگری ہو چکی ہے تو اس کے حساب سے یہ نئی کٹیگری شروع ہوگی تھی ایک سے ایکشلی یہ ڈی ہے انہا آفٹر وارڈ لائف انڈ لاب ہو پیپل کین پرپیر فارٹ اس کے بعد ہمارا ایک اور اپشن ہے اے بلیب دیگری پیری انڈنے اور Familienیں ایک چndیگ گر وارڈ لابشان بالکس پیروفار ایک겠죠 номер ہونے چکی گی شوقNole چ ستگیگری دیگری 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 آی لكن ٹی spirit this is an example of theism polytheism a totium monotheism animic animism so یہ جواب ہے animic animism a clan which of the corn plants which symbolize both the clan itself and that which the clan considered sacred this is an example of kichis ki example hai theism polytheism a totium monotheism or animism a totium question number 43 in christianity prayed prayed praying and singing are examples of religious practices religious communities religious symbols the function perspective on functional perspective on religious the power perspective on religious religion to so یہ ہے religious practice یہ جو ہمارا تھا the growth of science which endorse decent and systematic observance as the supreme authority in our knowledge of the world promoted civil religion secularization private religion capitalism fundamentalism secularism b ہمارا جواب دروس ہے question number 45 according to darkheim a church is a large highly organized religion group has little emphasizes on personal conversion is any group of believers organized around a set of beliefs and practices regarding the sacred all of the above is any group of believers is any group of believers organized group around a set of believers and practices regarding the sacred جو c ہمارا option تھا وہ option دروست ہے اس کے بعد question number 46 all of the following are functions of religion accept encouraging war for holy causes sport for the government social change social control تو جواب اس کا ہے encouraging wars for holy causes war and religious persecution persecution are manifest functions of religion latest functions of religion die function of die function of religion functional in equal equivalence equivalent of religion functional equivalence of religion تو جواب دروست ہے die functions of religion or religion is the opium of the people according to some conservatives functionalist conflict theorist symbolic integrationist تو c دروست ہے ہمارا conflict theorist question number 49 an example of the use of religion to legitimate social inequalities is for example the divine right to king بادشاہ کو خدای حقوق اصل ہے بھی a declaration that the forage our empire is god or divine بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے یا اس سے اسی کے طرح کا تقدس رکھتا ہے the defense of slavery as being god's will کہ slavery کے بارے میں یہ تصور کہ اب آگئی ہے slavery ہے ہے مجود ہے تو اس کا یہ خدا کی مرضی صحیح ہوا ہے نا تو خدا کی مرضی ہے اس لئے یہ defense کے طور پر اس جواس کو کہا جائے گا all of the above تو یہ اس میں all of above اسی طرح کے stand ڈیے جاتے ہیں social issue کو manipulate کرنے کے لئے weber believes that religion held the key to to modernism bureaucratism institutionalization socialization modernization اور آج کے mcq کا سلسلہ اب ختم ہوا یہ لیکچر نمبر نائن تھا جس میں صرف mcq ہوئے ہیں انشاءاللہ باقی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا عمید ہے آپ اس سے مصفید رہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم